ابھی آپ کو بتائیں عدالتی حکم کے باوجود چینی ستر روپے فی کلو دسیاب نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کوٹ نے شگر انکوائری پر حکم امتنا ختم کرنے کا اندیا دے دیا گرنے کے کاشتکار کی شگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کر لی گئی اسلام آباد ہائی کوٹ میں رہین یاد خان سے گرنے کے کاشتکار کی شگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست کی سماعت ہوئی عدالتی آلیا نے گرنے کے کاشتکار کی درخواست منظور کر لی اس وران چیف جسٹس اتر منولا نے چینی ستی کرنے کے حکم پر عمل درامت سے متعلق ایڈیشنل ایٹرانی جنرل تاہیر گھوکر سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ حکومتی اداروں کو شگر ملز مالکان کے خلاف کاروائی سے روکنے کا حکم امتنا چینی ستی کرنے سے مشروط تھا چینی ستر روپے کلو فروخت کرنے کا کیا بنا ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے کہا کہ خطو کنابت جاری ہے لیکن مارکٹ میں چینی ستر روپے کلو دستیاب نہیں اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی مرکزی کیس پھر جلدی سواب کے لیے رکھ لیتے ہیں ایڈیشنل ایٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ حکم امتنا میں چینی کی قیمتوں کے تاہیون کا معاملہ اہم تھا جسٹس ستر مینولا نے کہا کہ عدالت انسانہ کیوتوں کا تاہیون تو نہیں کر سکتی یہ تو انتظامیاں کا کام ہے سیال رہے کہ چینی بہران پر شوگر انکوائری کمیشن کی گزشتہ دنوں سامنے آنے والی پورنزک آرڈٹ ریپورٹ میں چینی سکینڈل میں ملاوے سپرات کے خلاف فوجدانی مقدمات درش کرنے اور ریکاوری کرنے کی سپارش کی گئی ہے جبکہ ریپورٹ میں تجویز دی گئی کہ ریکاوری کی رقم گننے کے متاثرہ کے ساروں میں تقسیم کر دی جائے